دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے فریسہ قاسمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کے لانگ مارس کے دوران جا بحق ہونے والے افراد کے لیے پچاس پچاس لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر پر آئے موسمیاتی تبدیلی نے شرمز شیخ میں ایک پین الاقوامی کانفیس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک تباہ کن سہلاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے بھارت کے خیر قانونی سیر قبضہ چمہو کشمیر میں بھارتی افاج نے ریاستی دہشت کردی کی تازہ کارروائی میں زلہ شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا اسرائیل نے فلسطینیوں کی آواز کو دبانے کی منظم پالیسی کے تحت فلسطینی صحافیوں کے خلاف وزیب امانے پر جنگ شروع کر رکھی ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں جانبہ افراد کے لیے فیکس پچاس پچاس لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے ان میں وزیر آباد کے موسم کوندل، خاتون صحافی صدف نئیم، رہوالی کے سمیر علی اور لہور کے حسن بلوچ شامل ہیں وزیراعظم نے ان تمام افراد کی علمناک موت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ایک ٹویٹ میں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر طریقہ کار مکمل کر کے متاثرہ افراد کے خاندانوں میں چیک تقسیم کیے جائیں وزیر برائی موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک تباہ کوند سیلاب کا سامنا ہے جس سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار شامل شیخ میں کوپ ٹونٹی سیون کانفرنس کے ووٹر پیویلین میں آفات کے خطرے میں کمی اور بہتر زندگی کے لیے پائیدار شہر کی موضوع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا تقریباً ایک تہائی حصہ زیریاب آ گیا ہے اور آفات کے بعد ضروریات کے تخمینے کے مطابق اس سے تیس ارب ٹالر نقصانات اور تباہی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان میں انسانی حقوق کے احترام جامع نمائندگی اہداف مکمل کرنے کے لیے تالیبان حکومت کے ساتھ پائیدار روابط پر زور دیا ہے ان خیالات کا اظہار جنرل اسمبلی میں افغانستان پر مباحثے کے دوران نقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے آمیر خان نے کیا انہوں نے کہا کہ یہ اہداف تنہا کرنے پابندیاں لگانے اور مالیاتی جبر کے ذریعے حاصل نہیں کیے جا سکتے پاکستان ایران مشترکہ سرحدی کمیشن دو طرفہ تجارت کے فروغ پر متفق ہو گیا ہے دونوں ممالک نے اسلام آباد میں کمیشن کے چوبیس میں سالانہ اچلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا پاکستان ایران مشترکہ سرحدی کمیشن نے سرحد کی سیکیورٹی انسانی سمگلنگ منشیات کی روپ تھام اور سرحد کے دونوں اطراف امن و آمان کے قیام کے بارے میں اہم فیصلے کیے کمیشن نے تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے کاروباری افراد کو سہولتوں کی فراہمی کھیلوں، ثقافتی اور تعلیمی، وفود کے تبادلوں اور دیگر متعلقہ مسائل کے حل پر بھی اتفاق کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس آمیر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے آج اہوانِ صدر اسلام آباد میں ان سے حلف لیا جسٹس آمیر فاروق، جسٹس اتھر من اللہ کی سپریم کورٹ میں تائناتی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس تائنات ہوئے ہیں ادھر جسٹس آتھر من اللہ، جسٹس حسن ازہر رزوی اور جسٹس شاہد وحید نے سپریم کورٹ کے ججز کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان سے حلف لیا نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے زیرے انتظام تمام شہرہیں اور موٹروےز عام درفت کے لیے کھلی ہیں ان شہرہوں میں ایم ون اور ایم ٹو موٹروےز بھی شامل ہیں یہ بات آج نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے جانب سے ایک ٹویٹ میں بتائی گئی بھارت کے خیر قانونی زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی افواج نے ریاستی دہشت کردی کی تازہ کاروائی میں شوپیاں میں مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو زلہ کے علاقے کیپرن میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا اسرائیل نے فلسطین کے صحافیوں کے خلاف وسیع بیمانی پر جنگ شروع کر رکھی ہے اور دو ہزار کے بعد سے پچاس فلسطینی صحافیوں کو اپنی پیش آورانہ سمیداریوں کے دوران قتل کیا گیا اور کسی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گیا اقوام متحدہ کی تفتیشکاروں کی ایک آلہ سطح کی ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی صحافیوں کے سنڈیکیٹ کے صدر ناصر ابوبکر نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آواز کو دبانے اور ہمیں خاموش کرانے کے لیے ایک منظم پالسی کے تحت فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی صحافیوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ قابض ریاست نے ان کے خلاف وسیع بیمانے پر باقاعدہ جنگ شروع کر رکھی ہے اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی آلمی کپ کرکٹ کا فائنل اتوار کو میل برن میں پاکستان اور انگلینڈ کے دمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دن ایک بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں پسید خبروں اور تحسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے